بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وینرز پرائز باؤنڈ پہ تمام بھائیوں کو تمام سبسکرائبرز کو اور تمام دوستوں کو خوشحام دید دوستو پرائز باؤنڈ سات سو پچاس شہر حیدر آباد کے لیے سینٹر کی روٹین لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں روٹین دوستو شروع کرنے سے پہلے چند ایک گزارشات وہ آپ سننی جئے گا دوستو اس سے پہلے ہم نے اوپن کی روٹین دی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں سے ہم نے اپنا سنگل اوپن جو ہے وہ فائنل کیا ہے دوستو سینٹر کی روٹین شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چیز ارز کر دیتا ہوں ہمارے پاس اب بھی یہ میڈل شکل بنی ہے میڈل آکڑا کی شکل یہ ہے ایک سائیڈ پہ دوستو دو تین اور ایک سائیڈ پہ ایک تین آٹھ اب جب تک دوستو ہمارے پاس کوئی ایک چیز فائنل نہ ہو جیسے سینٹر اگر یہ ہم فائنل نہ کر سکیں یا کلوز ہم فائنل نہ کر سکیں تو تب تک جو ہے وہ اس میڈل آکڑا شکل کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس بات کو آپ بھائی بھی سمجھتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ یہ بھی آکڑے بنا لیں اور اس سائیڈ سے بھی آکڑے بنا لیں جو دونوں طرف آکڑے موجود ہوں وہ آکڑے آپ باہر نکال لیں پھر اپنی گیم کے ساتھ اسے ٹچ کریں ٹھیک ہے جی یہ پچھلی مرتبہ بھی دوستو چلا ہے یہ ہی شکل تھی ہمارے پاس دو تین ایک سائیڈ پہ تھا ایک تین آٹھ ایک سائیڈ پہ تھی ٹھیک ہے جی تو اس مرتبہ بھی ہمارے پاس یہی ہے پچھلی مرتبہ میڈل میں بارہ لگی تھی دو ادھر سے آگیا ایک ادھر سے آگیا تین کی جمع دونوں سائیڈوں پہ تھی ٹھیک ہو گیا بھائیو تو اس مرتبہ سینٹر ہمارے پاس کیا نکلتا ہے مضبوط وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نشاندہی کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ خیر کرے فگر دو جو ہیں وہ میرے پاس ہیں کہ وہ آکڑے میں آنے چاہیے ٹھیک ہے دو فگر میں سے ایک فگر آنا چاہیے شکل ہمارے پاس آگئی ہے کہ زیرو پانچ کی شکل یہ آنی چاہیے اس کے بعد اب فگر جو ہے ان میں سے آپ سیلیکٹ کیجئے گا کہ کونسا فگر ہمارا آ سکتا ہے آکڑے میں اور ٹھیک ہے جی تو دوستو چلتے ہیں پہلے سینٹر کی روٹین میں آپ دوستوں کے خط میں پیش کر دیتا ہوں دوستو سینٹر تھا ہمارے پاس زیرو چھے اٹھانوے سے یہ نکلے تھے زیرو اٹھانوے چون تین ٹھیک ہے جی روٹین کو سمجھ لیں آپ آپ نے اوپن کو باہر لینا ہے اس سے دو آپ نے کم کرنے ہے یہ اوپن ہے اوپن سے دو کم کرنے ہیں ٹھیک ہوگے سر زیرو اٹھانوے چورنجہ تین تو دوستو چار کا سینٹر پاس ڈبل زیرو بیالیس زیرو اٹھانوے چورنجہ تین پھر یہی فگر تھے تو چار کا سینٹر پھر پاس پھر تین دو ایک اور ان کے گھروں میں تو دوستو دو کا سینٹر ہمارا پاس بہتر چھبیس لگی تھی پھر سات کا فگر باہر لیا دو کم کیا اور ان کے گھر تو دوستو سینٹر پھر پاس تو چودہ سترہ سے اوپن ایک کو باہر لیا دو کم کیا اور اس کے گھر لیے تو دوستو اس میں سے سینٹر پھر پاس زیرو دو چار اس کے بعد جی زیرو دو چار میں سے جو فگر نکلے وہ زیرو اٹھانوے چوون تین تھے تو دوستو چار کا سینٹر پھر پاس پھر ہمارے پاس نکلے جی چوون تین اور زیرو اٹھانوے تو یہاں سے یہاں سے دوستو یہ چوون تین اور زیرو اٹھانوے تو دوستو پانچ کا سینٹر پاس پھر یہاں سے تین کو باہر لیا اس سے دو کم کیا اور اس کے گھر تو دوستو تین کا سینٹر انسٹھ تین میں پھر پاس پانچ کو باہر لیا پانچ چار تین اور اس کے گھروں میں تو نو کا سینٹر پھر یہاں سے پاس ہوا ہے تو ابھی دوستو زیرو کو ہم نے باہر لیا اور ان کے گھروں میں ہم نے سینٹر ہم نے تلاش کرنا ہے تو دو فگر جو میرے پاس دوستو وی آئی پی بنے یا نا سینٹر کے لیے وہ ہے چار کا اور نو کا ٹھیک ہے جی اب یہ نو کا سینٹر کب لگے گا یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ہے ہمارے پاس میڈل کی شکل ٹھیک ہے اس کا چانس بھی کم ہے یہ بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا اس کا چانس زیادہ ہے اب کلوز میں ایسا فگر لگائیں کہ یہ دونوں طرف کی شکل کو پورا کرے ٹھیک ہے جی یعنی جفت کا فگر ہم سینٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں سینٹر یہ دو ہے یہ اپسٹ میں ہے دوستو اگر کسی بھائی کو پسند ہو تو اپنا یہ سینٹر لگا لیں لیکن مجھے یہ چار کا سینٹر اس میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے چار اور نو یہ دو ہی سینٹر نے دی اس کے بعد دوستو یہ ہے ساڑھے سات سو کے تعلق آکڑے کی یہ پوزیشن ہے ایک طرف ہے جی میرے پاس نائن ون فائف سیون ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف ہے جی ٹو ون نائن سکس اکیس چیانوے ہے ایک طرف اور اکانوے ست بن جا ٹھیک ہے جی اگر دونوں کو دوستو میچ کر لینا تو یہ ایک اور نو کا فگر لگنا چاہیے یعنی اس میں سے ایک فگر آنا چاہیے ٹھیک ہے اگر آکڑا بننے کی بات ہے تو دوستو میرے خیال سے تو یہ پوزیشن ہے کہ اس میں سے ہمارا آکڑا بنے ٹھیک ہے جی اب یہ چیز الگ ہے اس کو اس کے ساتھ نہ ملا لیجئے گا یہ الگ چیز ہے یہ الگ ہے ٹھیک ہے میرے پاس یہ پوزیشن پہ کھڑا ہے کہ ایک اور نو کی شکل بھی لگنی ہے آکڑے میں پانچ تو ہماری کلیر ہو گئی ٹھیک ہے اب ایک نو کی شکل بھی لگنی ہے پانچ کے اوپن کے ساتھ ایک نو کی شکل ہے یہ آکڑے میں آنی چاہیے ٹھیک ہوگئے دوستو اچھا جی اس کے بعد دوستو انشاءاللہ آپ تھائی لارٹری کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تھائی لارٹری میں دوستو جو اوپن ابھی تک میرے پاس بنے ہیں وہ اوپن ہے دو تین پانچ اور چھے کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد کلوز ایک تین اور پانچ کا تھائی لارٹری انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو آپ بھائیوں کی خدمت میں پیش کروں گا روٹین کے ساتھ یہ میڈل کی جمع اور سینٹر کی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو بھائیوں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں بہت بہت شکریہ جی اللہ حافظ